موسیقی موسیقی اپنے ایک غلام راشد کے ساتھ ہجرت کر گئے اور وہیں پر آپ کے ہاتھ پر بہت زیادہ لوگوں نے بیت کرنے شروع کر دی اور آپ کی دعوت کو بہت زیادہ قبولیت حاصل ہوئی تو اس طرح آپ وہاں پر ایک حکومت قائم کرنے میں کمیاب ہو گئے مراکش کو عربی مغرب بھی کہتے ہیں تو آپ کی جو سلطنت تھی وہ مغرب یعنی مراکش میں قائم ہوئی تو یہ ایک ادریسی سلطنت تھی جس کی آپ نے بنیاد رکھی اور آپ کے بعد یہ جاری رہی یہ کربلا کے بعد سعدات کی قائم ہونے والی اور چلنے والی پہلی سلطنت ہے یوں یہ کہلی جئے کہ آپ حضرت ادریس بن عبداللہ المحض وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کربلا کے بعد سعدات کی کوئی سلطنت قائم کی اور اس کو چلائی برحال حارون رشید نے آپ کو دوکھے سے زہر دلوایا کیونکہ وہ آپ کی شجاعت سے کی وجہ سے آپ کا سامنا کرنے سے گبراتا تھا تو اس زہر کے وجہ سے آپ جو ہے شہید ہو گئے اور اس وقت آپ کے غلام نے جو حارون رشید غلام راشد نے جو کہ بڑا صاحب افہم اور فراست انسان تھا اس نے حارون رشید کے بجوائے ہوئے شخص کو جس نے آپ کو زہر دیا تھا اس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد جو مغرب کے علاقے کے جو روسات ہے انہوں نے جو تاج تھا وہ آپ کے فرزند حضرت ادریس سانی کے سر پر اس وقت رکھا جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے یعنی کہ ان کے پیٹ پر رکھ لیا تاج اور یہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس کے چار مہینے بعد یہ پیدا ہوئے اور یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ولین انسانیں جن کے ماں کے پیٹ میں جن کی تاج پوشی ہوئی ہے ماں کے پیٹ کے اندر جن کی تاج پوشی ہوئی ہے امام رضا نے ان کی بڑی تعریف کی ادریس سانی کی تو یہ جب پیدا ہوئے اور انہوں نے جو ہے ان کو صاحب تاج بھی کہتے ہیں بڑے شجاہ ترین انسان تھے اور کہتے ہیں کہ ان جسا شجاہ کوئی نہیں تھا البتہ وام الناس میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ ادریس کا کوئی بچہ بھی پیدا ہونے والا ہے کسی لونڈی سے تو وہ سمجھے کہ یہ سارے بہانے ہیں آپ کے غلام راشد کے اور وہ خود اپنی حکومت کرنا چاہتا ہے اس طرح تو ایک عوام الناس میں آپ کے نصب کے لیے غلط فہمی کبھی باعث بنی مگر وہیں پر حضرت جعفر تیار کے اولاد میں سے ایک نصابہ تھے دعود بن قاسم بن اسحاق بن عبداللہ بن جعفر تیار بن عبی طالب تو انہوں نے اس پوری کہانی کو کور کیا اور انہوں نے ایک پورا ادریس بن ادریس کے نام سے ایک کہانی بھی لکھی اور مطلب ایک کتاب بھی لکھی اور وہ وہیں پر موجود تھے اس وقت میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ادریس حسانی صحبتاج شجاہ ترین انسان ہیں اور یہی ادریس بن عبداللہ المحض کے فرزند بھی ہیں تو بہرحال آپ کے اگر فرزندان کی بات کی جائے تو آپ کے تقریباً سات فرزندے اور آٹھ میں فرزند کو بھی بعض لوگوں نے نکل کیے جن میں پہلے دعود ہیں ان کی اولاد نہریازم کی طرف چلی گئی تھی پھر حمزہ ہیں ان کی اولاد سوسل اقصہ میں آباد ہوئی پھر عمر ہیں یہ ادریس حسانی کے بعد جو ہے حاکم مراکش ہوئے اور دو سو اکیس ہجری میں یہ وفات ہوئے پھر یحیہ ہیں پھر عیسی الملک ہیں پھر عبداللہ ہیں پھر قاسم ہیں اور پھر ابو عبداللہ محمد ہیں بعض نے ان کو لکھا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم عمر کی بات کر لیں تو عمر کے بھی آگے کئی فرزند ہوئے جن میں سے اولین ادریس ہیں اس کے بعد محمد ہیں پھر اس کے بعد علی ہیں پھر عبداللہ ہیں پھر موسیٰ ہیں پھر عمران ہیں ادریس کی بات کریں تو ان کی اولاد عیسیٰ سے چلی ہیں ان کے ایک فرزند سے جن کی آگے اولاد جب کوکم میں آباد ہوئی کوکب میں آباد ہوئی محمد یہ مراکش میں ایک پہاڑ ہے اور اس کے علاوہ جو ہیں پھر محمد ہیں علی ہیں اور عبداللہ عبداللہ کی نسل سے علی ہوئے اور ان کی نسل سے احمد اور ان کی نسل سے میمود اور ان کی نسل سے احمد حمود حمودی سادات انہی سے ہیں ان کے دو فرزند ہوئے القاسم جن کو معمون بھی کہتے تھے یہ جزیرہ خضر مغرب کے حکمران ہوئے اور علی المقلب جن کو ناصر الدین کا لقب بھی ملا یہ اندلس میں بنی مروان نامی قلعہ کے حاکم تھے ان کے دو فرزند ہوئے ادریس اور یحییٰ تو ادریس جو ہیں یہ خلافت کی ولیہت تھے اور اسی طرح جو یحییٰ تھے ان کے بھی دو فرزند تھے ایک کا نام ادریس تھا یہ چار سو چیالیس ہجری میں وفات ہوئے اور دوسرے کا نام حسن المستنصر تھا جار سو چونتیس ہجری میں یہ وفات ہوئے اور انہوں نے بھی خلافت کا دعویٰ کر رکھا تھا یہ بھی خلافت کے ولیہتی کے لیے امیدوار تھے اس کے بعد اگر ہم یحییٰ کی بات کریں تو یحییٰ بن ادریس سسانی کی بات کریں تو ان کے ایک فرزند آگئی یحییٰ بھی تھا یحییٰ بن یحییٰ اور ان کے تین فرزندان تھے محمد قاسم اور عبداللہ تاہری اور عبداللہ تاہری کی ایک بیٹا علی تھا اور علی مصر سے جو ہے یہ میں آباد تھا اور یہ خلافت کو سبقتگین کے پاس فاطمین مصر کا جو پیغام لے کر ان کے نمائندے کے حیثیت سے گیا تھا اور انہوں وہاں پر ان کے اس کے دربار میں لوگوں نے اس کے جو ہے نصب کا انکار کیا اور یہ شہید ہو گئے پھر عیسل ملک ہیں پھر عبداللہ ہیں عبداللہ کے بھی پانچ فرزند ہیں علی عمر زید ابوبکر محمد اور القاسم کے ایک فرزند محمد بتایا جاتے ہیں اور ان کے دو فرزند احمد اور ابراہیم بتایا جاتے ہیں اور ابراہیم سے ان کی اولاد مصر میں موجود ہیں اور احمد سے بھی ان کی اولاد چلی ہے اور ابو عبداللہ سے ان کی اولاد نہیں ہیں یہ ہیں جی عدریس بن عبداللہ المحض بہت ہی اہم شخصیت آل رسول کی بہت زیادہ اہم تاریخ حسنی میں بہت زیادہ اہم شخصیت ہیں انہوں نے بڑے کارنامے اثر انجام دیئے اور آج تک انہی کی بدولت جو ہے وہ مراکش میں سعادات کی جو ہے ایک بہت بڑی عبادی پائی جاتی ہے اور ایک رائی یہ بھی ہے کہ حضرت محمد بن محمد محدی بن جو حسن الاسکری ہیں امام حسن الاسکری وہ بعد میں اسی جانب جو ہے وہ حجرت کر گئے اسی سلطنت مراکش کی جانب انہوں نے بھی حجرت کی ہے تو بارال یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت ہی کہہ لیجئے کہ ایک بہت اہم پورٹنٹ پارٹ ہے حسٹری کا سعادات کی حسٹری کا جو کہ عدریس بن عبداللہ المحض نے رقم کیا ہے اور ان کے بعد ان کے جانشینوں نے رقم کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم کرم اور فضل فرماوے اور ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اتا فرماوے آمین سمم آمین عدریس بن عبداللہ المحض کا جو مزار مبارک ہے وہ آج بھی مراکش میں موجود ہے اور مرجہ خلائق ہے